بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کسی اور بیس پہ نہیں ہوئی کہ بھی میں محدث ہوں مفسر ہوں یا بڑا تحجو گزار عباد گزار ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میں اسبہان ایک علاقہ ہے وہاں سے جا رہا تھا اپنے وطن کی طرف تو راستے میں بارش ہو گئی جب بارش ہو گئی تو میرے پر کتابیں تھیں اب میں چارہ تک کتابوں کو بارش سے بچاؤں اب کوئی ایسا کوئی سائبان بھی نظر نہیں آگے جس کے نیچے بیٹھ جاؤں تو میں نے کیا کیا میں نے اپنے آپ کو ڈھاں پہ لیا کتابوں کے اوپر اور رات بار اسی دور بیٹھا رہا یہ کتابیں گیلی نہ ہو گیلی نہ ہو اور مسلسل بارش برستی رہی اور سردی اور تھنڈ کے اندر میں نے اپنے آپ کو اس کے جھکائے رکھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور کتابوں کو میں نے محفوظ کر دیا پانی سے اور اپنے آپ کو یہ سردی اور تھنڈ اور پانی کے اندر بھی گو دیا اس کے بعد میں اپنے مقام پہ چلا گیا جب میں بنتقال ہوا اللہ کے سامنے پیش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تُو نے علم کی کتابوں کی اس قدر عزت اور تعظیم کی تھی اس توقیر کی وجہ سے آج میں تیری بخشش کرتا ہوں سبحان اللہ اس سے اندازہ کرے کتاب کا عدب یہ کتنی بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے ایون ہے کہ ہمارے اسازہ فرماتے تھے جو عام کتاب ہے انگریزی کی کتاب بھی ہے بلکہ ایون ہے کہ وہ سادہ کاغذ بھی زمین پہ پڑھا ہے وہ بھی قابل عزت ہے کیونکہ وہ ذریعہ علم ہے کاغذ ذریعہ علم ہے اس کے اوپر آپ لکھتے ہیں تو یہ اس ذریعہ علم کا بھی عدب کرو لیکن آج ہم چلو قرآن کا عدب کر لیتے ہیں حدیث کا کر لیتے ہیں عام کتابیں تو یوں پھیکتے پھرتے رہتے ہیں زمین میں پڑی ہو تو ٹھوکر بھی مار دیتے ہیں کہ یار انگریزی کی کتاب ہے نہیں وہ کتاب اس میں علم ہے انگریزی میں علم ہے آپ کے اپنی فیلڈ کا علم ہے آپ کی ڈاکٹری کا علم ہے اس کتاب کے بھی عدب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فن اور علم آپ کو عطا کریں گے تو عدب جو اللہ کو بہت پسند ہے ذریعہ علم کا آپ عدب کریں قلم ہے قلم کا عدب کریں حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو قلم کا اتنا عدب کرتے تھے کہ کبھی بیت الخلا میں قلم لے کر نہیں گئے باہر نکال کے جاتے تھے فرماتے تھے اس قلم سے اچھی جگہ لے کر جاؤں اس لئے میں اس کو باہر رکھوں گا اس کی برکت کیا ہوئی قلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کتنی کتابیں لکھوائیں ایک روایت کے مطابق چھوٹی بڑی کتابیں ملائی جائیں اٹھائیس سو کتابیں بنتی ہیں ایک زندگی میں اور بڑی بڑی کتابیں نوٹ کر رہے ہیں تو بارہ سو کتابیں بنتی ہیں جب انگریز جو ہندوستان میں آیا تھا اس میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں دیکھی نا تو فرمائے لگے کہ یہ تھانوی کو ایک پورا گروپ ہے جس نے کتابیں لکھی سو لگوں نہیں بھی ایک آدمی ہے ایک آدمی ہے کہتے ہیں یار ایک آدمی اگر اتنی عمر کا ہے چونہسی سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے تو اتنی عمر میں صبح شام بھی اگر لکھتا رہے ہیں کھائے پیے نہ اور اپنے تباہے پوری نہ کرے تو وہ بھی اتنی کتابیں نہیں لکھ سکتا ہماری کیلکولیشن کی حساب سے لیکن اس کے وقت میں کیسی خدا نے برکت ڈال دی برکت عدب کی وجہ سے پڑی یہ عدب تھا کہ قلم کا عدب کر رہے ہیں اللہ اس قلم سے کیسی علوم جاری فرمائے اللہ مانور شاہ کشمیل رحمت اللہ لے دعلم دیوہ بند کا اتنا بڑا محدث کہ ہزار سال میں ایسا محدث نہیں آیا وہ فرماتے کہ میں عام چھوٹا سا رسالہ جو ہے منتق کا وہ بھی بے وضوحاد نہیں لگاتا تھا وضوح کر کے اس کتاب وہ عاد لگاتے اور تیپائی کے اوپر کہ کتاب ٹیڑی پڑی ہے نا اس کو کبھی کتاب کو اپنی مرضی پر یوں نہیں میں نے موڑا بلکہ میں اس کے رخ پر جا کے بیٹھ کے مطالع کیا ہے یعنی اس کو بھی میں سمجھنا کتاب کی بیعدبی ہو گئی کہ کتاب کو اپنے رخ پر آئی تو ہم اپنی مرضی کتاب کو جیسے جائے موڑتے ہیں کہا کہ نہیں میں اس کے رخ پر بیٹھ کے کتاب مطالع کرتا رہا ہوں لیکن کتاب کو اپنے رخ پر نہیں موڑا کہ اس کی بیعدبی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو اپنے وقت کے ابن حجر اسقلانی بنا دیا اور دس لاکھ حدیثوں کا حافظ بنا تو آج یہ بچوں کو خاص طور پر میں کہتا ہوں ناظرین سے کہتا ہوں کہ بچوں کو کتابوں کا عدب سکھائیں بھلے انگریزی کی کتابیں ہیں کہ ان کو عدب سکھائیں کتاب کتاب ہے اس سے علم آپ کو ملے گا آپ اس کو عدب سے یہ نہیں بچے پیر میں لے کے بیٹھے ہیں پھینک رہے ہیں یہ کرنے نہیں عدب اس کا سکھاؤ گے تو اللہ تعالی علم کو آسان کر دیں گے سبحانہ اللہ بہت قیمتی بات اور آج کل کے حوالے سے بات ہے یہ کیونکہ بچے گھر میں کتابیں ہر گھر میں یہی بات ہے تو وہاں عدب کتاب کا اور کیا بات ہے بہت خوب موسیقی